الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین وقال اللہ سبحانه وتعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنا صدق اللہ مولانا لالی لذیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دروشری پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک على ابراہیم موالا آل ابراہیم انکا حمید مجید خود ہی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے ہیں سب سے پہلے تو بات شروع کرنے سے ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا کہ میری دو بیٹیاں ہیں بیمار ایک چار سال کی اور ایک تین سال کی جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کی اپیل ہے جس کے اندر جتنا ظرف ہے اور جتنا احساس ہے اتنی ہی تڑپ سے اپنے رب سے اپنے لیے بھی اور اس کے لیے مانگ لے بھائی اللہ سے آنے والے تمام معزیزین علاقہ اسلام کا درد رکھنے والے بزرگو عزیزو دوستو علماء کرام مجھ سے پہلے خطیب بےمثل خطیب العصر یادگار سلاف حضرت اقدس مولانا عبدالکریم ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی پیاری اشلاحی بات کر کے حضور اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیدت کا ایک پہلو کھول کے گئے ہیں ان کے بیان کے بعد تو کسی کے بیان کی ضرورت نہیں ہمارے استاد ہیں ان کی شفقت ہے کہ اپنے الفاظوں میں انہوں نے عزت بخشی تمام حضرات علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں وقت بہت بیٹھ گیا جب کسی علاقے میں اشتہار لگ جاتا ہے آنے کا تو بہت سسے واسطوں سے تعلق والے حضرات ہمارے ہاں بھی تھوڑی دیر ہمارے ہاں تو ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو اس کے ساتھ کچھ لمحات گزار لیے جائیں تو ہر ایک کوئی ایسا بن کے ملتا ہے جیسا کہ وہ ہمارا سگا ہم اس کے سگے ہیں ہمارا بھی جدا ہونے کو دل نہیں کرتا اس کا بھی چھوڑنے کو تو یہی کیفیت پروگراموں میں چلی آتی ہے آدھا گھنٹا کہیں پہلے پہنچ گئے آدھا گھنٹا کہیں یہ جو فون پر میں ابھی سنا رہا تھا میں نے اگلوں کو کہا چکننے ہو جاؤ جو خطیب اس وقت خطابت کر رہا اس کو کوئی لگا رہے بچھے والے کہانے میں بھی دے رہے اور الحمدللہ میرے بعد جس شخصیت کو یہاں دعوت دی جائے گی وہ کسی تعرف کی موتاج نہیں مولا عبدالعزیز حسانی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو اللہ کی محبت میں برنگنے کے لئے یہاں تشریف لائیں گے میں تو ایک مدرسے کا سفیر بن کے آیا مولانا نے کہا کہ آپ حضرات نوافل کا احتمام کریں نوافل کا احتمام بہت ضروری ہے جس کے لئے نفل پڑے جائیں اس کام کا آغاز بھی تو کرنا چاہیے اس کام کا آغاز یہ ہے کہ ہزاروں کا سہکڑا کا مجمع ہے مولانا نے کہا کہ ایک لاکھ اٹھارہ میں سے ایک پیسے پچیس اٹھارہ دے گیا ایک لاکھ ساتھ باقی ہے تو یہ تو اتنے پیسے تم دو گے الحمدللہ داڑ بھی گلی نہیں ہوگی تو یہ ادارے کی جو جگہ لی ہے اس کی قیمت بھی دینی ہے اور یہاں بنانا بھی ہے بھائی بنے گا اللہ پاک نے جب زمین والے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تُو دے دے بنانے والوں کو اللہ نے پہلے تیار کر دیا اور ان بنانے والوں کے ناموں کو اللہ نے لکھ دیا قیامت کی صبح تک انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا جن سے نہیں لینا وہ دینا چاہے نہیں لے گا اور جن سے لینا ہے وہ نہ دینا چاہے ان سے لے کے رہے گا کہ وہ اپنی مرضی میں کسی کی مداخلت وہ اللہ کہہ گے کہ آپ نبی ضرور ہیں لیکن اپنے توحید میں تیرا کام علیدہ میرا کام علیدہ ہے میرا لادلہ ضرور ہے لیکن وحدانیت میں تجھے بھی برداشت نہیں کروں گا اس کے فیصلے ہیں اس کے فیصلے ہیں سب کو معاف کر دے یا سب کو پکڑ لے اس کی مرضی ساری دنیا برا جانتی اسے اچھا لگتا ہے ساری دنیا اچھا سمجھتی اسے برا لگتا ہے اس کی شان بھی نرالی اس کے کام بھی آلہ آج تک کسی کی ذہن میں اس کی حکمت سموئی نہ سکی وہ انسان کی سوچوں سے بالاتر ہے تب ہی تو اللہ ہے کہہ دو اللہ اچھا لگا امانداری سے بتا کہو اللہ برسو مہدین پور کے قبرستان میں ایک اللہ والا تھا شاید آپ میری اس بات سے پہچان جاؤ اس کی قبر پہ جو قطبہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ کے بڑے مزے جو چاہے وہ چکلے سب کو اللہ ہو یہ کون تھا حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی رحمت اللہ یہ تو اس اللہ والے کی بات ہے ایک یہاں چمکتے چہرے والا سفیر ڈاڑی والا کسی خاندان کا ایک فرد آتا تھا اور جب ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا میٹھڑے اللہ سونے اللہ پچھلے سال وہی تھے آج ان کا تازیتی پروگرام ہوا کیا پتا تھا جل سے ہوتے رہیں گے لیکن آنے والوں کے چہرے بدلتے رہیں گے یہ سعادت ہے ہماری یہ سعادت ہے ہماری لگا دو ورہ اہلیانِ کوٹت دو سناوہ کے لوگو لغاری چوک کے قرب جوار میں رہنے والوں میری بات پہ یقین نہیں آتا قبرستان چلے جانا صبح تیرے میرے سمیت کوئی ایسا نہیں بیٹھا جس کے گھر سے ایک آدھا جنازہ نہ نکلا ہو اگر میں کوئی میرے گھر سے دو گئے ساتھ والا کہے گا میں نے تو چار کو کندہ دیا کیا پتا کوئی ایسا بھی جوان کھڑا ہو جائے کہنے لگا میں ہی بچا اور کوئی نہیں بچا پچھلے دنوں لوگو بیروہ علاوالی کے علاقے میں تقریر کرنے گیا جس جگہ سے گاڑی گزری کہنے لگے مولانا صبح ہائیس کا اور یہاں مزدے کا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ٹک کر ہوئی بائیس کے بائیس آدمی مر گئے میں نے کہا والا جو لینے کے لیے آتا ہے بائیس تو یہاں سے لے کے گیا پورے جہان سے پتہ نہیں کتنوں کو لے کے گیا ہوگا اور آنے والا رستہ بھی نہیں بھولتا نام بھی نہیں بھولتا جس جس کا ٹکٹ کٹ جائے اسی کے دروازے پہ آکے گاڑی کھڑی ہوتی ہے اگر بیٹے کی باری ماں کی گوز سے لے کے جائے گا ماں کو خبر تک ہونے نہیں دے گا اگر ڈریور کی باری ہے سواریوں کو خبر نہیں ہونے دے گا اگر سواریوں کی باری آگئی ڈریور کو خراج تک لکنے نہیں دے گا آنے والا نہیں دیکھتا اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے آنے والا یہ نہیں دیکھتا وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو گیا یا اپنے آپ کو سجا کے گناہ کے اٹھے پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور لوگوں ہر وقت ایسے تیار رہا کرو جیس طرح دولہ تیار رہتا ہے اور لوگوں پتہ نہیں کس وقت گاڑی آ جائے اور تجھے دولے کی طرح گاڑی میں بیٹھ کے جانا پڑے یہ دولہ نہیں تو کیا ہے نہلایا جاتا ہے کفل پہنایا جاتا ہے پھولوں کے ہار پہنایا جاتے ہیں بس فرق کتنا ہے یہ دولہ برات میں جاتا ہے یہ دولہ قبر میں جاتا ہے شیخ المشاہد چلے گئے شیخ الحدیث چلے گئے بڑے بڑے لوگ چلے گئے کتنے یہ آئے زمین سے صفایہ کر کے رکھ دیا سارے کے سارے قبرستان میں پڑے ہیں اور لوگوں کوٹ عدو میں مکان کی جگہ مل جائے گی قبرستان میں قبر کی جگہ نہیں ملے گی ہر ایک رشتہ دار پڑے کوئی اپنے رشتہ داروں سے جا کے پوچھ لو رات مولانا کے مدرسے میں حسنین کریمین میں جلسہ تھا ایک فقیر آ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا گیا ایک اللہ والا آ کے رحمت والے نبی کی صیرت بتلا گیا اسی درمیان میں ان کا خادم بیٹھا تھا کہنے لگا اوہ لوگوں میری بات پہ یقیل کرو دنیا دنیا کی ساری چمکتی چیزیں دھوکہ ہیں میرے پہ یقین نہیں آتا ان سے جا کے پوچھ لو جس جنہیں اس دھوکے سے نکال کے منو من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے اب باقی قبر پہ چلے جانا بھائی کی قبر پہ چلے جانا رشتہ دار کی قبر پہ جا کے چلے جانا آواز دینی کی دیر ہے چگاڑے مار مار کے کہیں گے جس چیز نے ہمیں دھوکے میں رکھا خدا کے واسطے تم اس دھوکے سے باہر نکال آؤ کشی ایک کی قبر پہ جا کے پوچھ لو دنیا دنیا کی چیزوں میں کیا ملا کہیں گے ہم تو سمجھیں چمکتی چیز فائدہ دے گی یہاں تو آنے کے بعد پتہ لگا ساری کی ساری چیزیں دھوکہ نکلی میں نے کہا تیرا سگا بیٹا تیرے کام نہیں آیا کہنے لگا میں نے رات کے وقت کیوں کہا ہائے میرے یہاں کچھ ہو رہا ہے بچہ سمجھ گیا باپ کو دل کا اٹیک ہوا فوراں وان وان ٹو کو فون کیا ایمبولیس دروازے پر آ گئی مجھے فوراں یہاں سے اللہ اکبر ہسپتان لے کے گئے بیٹا کہہ رہا تھا پھر دکٹر صاحب کچھ بھی کر لو میرے اببہ کو بچالو دکٹر صاحب نے پرچی لکھے دی یہ انجیکشن لیا تیرے باپ کو ہارڈ ٹیک نہیں ہوگا جب میں نے دکٹر صاحب سے پوچھا بیس ہزار روپے کا ایک مردمہ تو میں نے سر میں خارج کی میں نے کہا کوئی نہیں باپ بچ جائے پیسہ پھر آجے گا جب میں دکٹر کے کمرے سے نکلنے لگا تو میرے سگے چاچے نے میرے باپ کے بائی نے میرا ہاتھ بکڑا کہنے لگا ہوا ہے بتیجے اوہ بھتری یہ ہے میرا تجربہ تیرے سے زیادہ ہے پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے تیرا باپ بچے گا نہیں کہ مجھے اس وقت بچے پہ بڑا ارمان ہوا جب میرے بچے نے دوائی والی پرچی اور پیسے جب جیب میں ڈال کے ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا میرے کہا تیری شگی بیوی تیرے کام نہیں آئی کہنے لگا اس کی تو بات ہی چھوڑ دو اللہ ہوں اکبر جس طرح میرے مرنے پر تماشے کر رہی تھی چونیاں توڑ رہی تھی کہہ رہی تھی عیدے بدلے منو لے جاؤ دس کے تو جاؤ حجی منو کے دس ہارے تھے چھٹ کے جار رہے ہیں میں سمجھا یہ بڑی باوفا ہوگی مسلح پہ بیٹھ کے قرآن پڑ پڑ کے مجھت میرے لئے دعائیں کرے گی یہ تو اتنی بے وفا نکلی ابھی میری مٹی خوشک قبر کی مٹی کے خوشک ہونے کا التظار نہ کیا اسے تو مدرسہ کھولنا چاہیے تھا یہ تو بیوٹی پالر کھول کے بیٹھ گئی میں نے کہا اتنے بڑے بربوں کا مالک تھا اتنے اتنے بڑے اکڑ پڑ تیرے کمات کے کھیتے گندم کے کھیتے کپاس تھی کیا تیرے چیز کوئی کام نہ آئی تیرے گھر کے اندر جب جایا کرتے تھے پچاسیوں کی تعداد میں چرپائیاں بچھی ہوتی تھی گو تکیے لگے ہوتے تھے تا اللہ اکبر تیرے دیرے کا خسن دیکھ کے دور سے نظر آیا کرتا تھا بتا ان سارے سمان میں سے تیرے کیا چیز کام آئی کہ لگے مجھے چودری نہ کہے مجھے وڈیرہ نہ کہے مجھے مزاری نہ کہے مجھے گرمانی کھر نہ کہے مجھے ملک نہ کہے مجھے لگاری نہ کہے مجھے اوان نہ کہے میری اوقات کا تو اس وقت بتا لگ گیا جب مسجد سے جنازے والی چرپائیاں کر میرے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اللہ اکبر میں غسل کے وقت چڑپ چڑپ کے کہہ رہا تھا اللہ دنیا کی حقیقت پہ پتہ لگ گیا جو بچے مجھے اپنی گھر کی چرپائی نہیں دے سکتے وہ میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کی دعا کیسے کریں گے کہ جب میرا جنازہ اسی چرپائی پہ گیا پرشتوں نے کہا بتا کس بھاؤ دنیا بھی کی کہ مجھے سمجھ آگئی جس چرپائی پہ ریڈی والے کا جنازہ گیا اسی چرپائی پہ چار سو اکڑ کے مالک کا جنازہ جا رہا ہے میں نے کہا پھر مجھے ایمان ڈاری سے بتائی ہو اب تو سچ بول لے دنیا کے اندر جھوٹ سے کام لیا کرتا تھا اب قبر سے آگے منزل کوئی نہیں اب تو سچ بول لے دنیا کے اندر تجھے کیا ملا اور دنیا کی کیا چیز تیرے کام آئی کہنے لگا میرے سے پوچھنے کے وجہ ہے قرآن پاک تیرے سامنے پڑھا ہے اس سے پوچھ لے یہ قرآن تجھے بول بول کے بتائے گا قل مطاع دنیا قلیل دنیا بھی چھوڑی دنیا کا معلومتہ بھی چھوڑا مجھے قبر میں آنے کے بعد بتا لگا دنیا دنیا کا سارا ساز و سمان دھوکہ ہے میں نے کہا پھر بتا قبر والی مارکیٹ میں قبر والے بزار میں اس قبر والی منڈی میں تیرے کیا کام آیا پیسہ کام آیا سعودیہ کا ریال کام آیا ڈالر کام آیا پونڈ کام آیا کہنے لگا مولانا ان کی تو باتیں چھوڑ دیں انہوں نے تو میرے مرنے کا انتظار نہ کیا خودک کے میری جیم میں سے نکل کے دوسرے کی جیم میں چلے گئے میں نے کہا پھر بتا تیرے کیا کام آیا کہنے لگے جا کے مجرہ ساہ سنین کریم اہل میں مولانا آنسیف اقبال صاحب دامت برکات ام العالیہ کی دعوت پر جائے گا اور جا کے تمام اہلی آنے کو ٹدو سے لغاری چونک تارک چونک سے سینامہ والوں سے دائے بائے والوں سے جن جن شہروں کے مجھے نام آتے لے دئیے کہہ لگے تمام کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دینا کہ وہ لوگوں تیاری کر کے آنا خبر کے اندر آ کے پتا چلا یا پیسہ نہیں چلتا بلکہ اس بظہار میں تو رسول پاک کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے میں نے کہا وہ کہاں سے ملے گا اللہ اکبر بغاروں میں سے نہیں میں نے کہا کلمہ پڑھنے والے کی جنگی میں سے کہنے لگا کوئی نہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے والے کی جنگی میں سے ملے گا میں نے کہا کوئی نہیں اللہ اکبر میں نے کہا وہ اللہ اللہ کی ضربے لگا کر سبز رنگ کا چوگہ پیان کے کہنے لگے اللہ ہی اللہ ان کے پاس سے ملے گا کہہ لگے وہاں بھی کوئی نہیں ملے گا میں نے کہا تیرے محلے کی مسجد میں ملے گا کہنے لگا وہاں بھی کوئی نہیں اس مسجد میں تو دیوبندی بنایا جاتا ہے اس مسجد کے اندر تو سنی بنایا جاتا ہے اس مسجد کے اندر اہلِ حدیث بنایا جاتا ہے نبی کا امتی کوئی نہیں بنایا جاتا اوہ لوگو دیوبند کوئی مسلک کوئی نہیں دیوبند عقیدہ کوئی نہیں رب کائنات کی قسم ہے جس طرح پروردگار عالم نے نبی کی غلامی کے لیے اسحابِ رسول کو چُنا اسی طرح صحابہ کی غلامی کے لیے دیوبت کی سرزمین والوں کو چُنا ہے اس دھرتی نے ایسے ایسے لال پیدا کیے اس درستی جیس دھرتی نے اپنے اوپر ایسے ایسے جوال پیدا کیے جنہیں چلتا دیکھ کر نبی ذل جلال کی قسم ہے دیکھنے والوں کو صحابہ اکرام کا دور یاد آجا جائے کرتا تھا تمہیں اتباہ ان میں نظر آئے گی حضور کی غلامی ان میں نظر آئے گی قرآن کی خدمتگاری ان میں نظر آئے گی عقیدہ ختمِ نبوت کا تحفظ ان میں نظر آئے گا نبو سے صحابہ پر جان دے دینا ان پہ نظر آئے گا ازواجِ متحرات کی عزت کی خاطر اپنی عزتِ قربان کر دینا رب ذل جلال کی قسم ہے اس سرزمین پر جنم لینے والوں کی سینوں میں نظر آئے گا پانچ سال ہو گئے میں لمبی جوڑی تقریر نہیں کرتا پانچ سال ہو گئے چھے سال ہو گئے کس نے مدار اس کے ساتھ یادتی نہیں کی بجلی کا بل زیادہ آ گیا تم نے روڈ بلہ کر دیئے اوہ لوگو اللہ اکبر مل والوں نے تمہارے کماد کے پیسے نہیں دیئے تم کالی پٹیاں بان کر اسلام آباز چلے گئے تم نے ملوں کو کماد دینا بند کر دیا اوہ لوگو تم نے روڈ بلہ کر دیئے اوہ خدا کے بندوں کبھی تم نے یہ بھی پوچھا تین ہزار روپے کی کھال مدرسے کو دید آتی تھی ایک تالی بیلم کے ایک مہینے کا خرچہ چل جاتا تھا یہی کھال تین سو روپے میں دو سو روپے میں بکنے لگی اوہ لوگو تیرے گھر چار مل کا گوشت آیا چار مل کے جانور کا گوشت آیا یا تین سو روپے کی کھال آئی تیرے گھر کے اندر گوشت فریج میں پڑا سر تا سر تا رہا یا تالی بیلم دال روٹی کے لئے رو تا رہا رب زلجلال کی قسم ہے قرآن والوں کو رولا کر دنیا والوں تمہارے میں کبھی خوشحالی نہیں آسکتی ہے تم نے دیکھا نہیں ہے جس نے قرآن کی مخالفت کی جس نے غلامانِ محمد کے غلاموں کو تڑپایا اللہ ایک ایک کر کے پاکستان سے نکار رہا ہے نکلو سمجھو ملا نا ایک یوں آیا چاہا اللہ نے کہا چاہا اس زمین کی سبزی بھی تیرے مقدر نہیں کروں گا دھڑ با یہاں سے جل دوسرے نے آکے بھی یہی طرز کیا اللہ نے خون کیا سرولا دیا انسان کو ایک مرد با ٹھوکر لگے خدا پاک کی قسم ہے کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کر رہا انسان کو ایک مرد با ٹھوکر لگے سمل جاتا ہے دوسری مرد با ٹھوکر لگے جب اللہ عزت دے بندہ کہتا سبھال کے رکی پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو پتہ نہیں تمہیں زلیل ہونا پسند ہے اللہ نے تو تمہیں مدینے میں جگہ دے دی تمہیں آٹھ سال مدینے میں رہ کے مدینے کی قدر نہ کی تمہیں مدینے کی سرزمی کو اچھا نہ سمجھا اللہ نے پاکستان کی زمین چھین لی میں کسی پارٹی کا نمیندہ کوئی نہیں اور لوگوں میری پارٹی کا یہ نشان ہے میری پارٹی کا نشان کلام اللہ ہے میں تو اس پارٹی کا نمیندہ ہوں اللہ اکبر جس کا ممبر بلال حبشی ہے میں اس پارٹی کا نمیندہ ہوں جس کا ممبر ابو بکر عمر عثمان علی ہے رب کا انہا کی قسم ہے اس پارٹی کا چیف گیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم اپنی پارٹیوں کے نمیندے لے آؤ اللہ اکبر تمہارے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے دور رو دور رو سر بیمار ہے ایسی پارٹی کا میں تمہیں نمیندہ دکھاؤں ایسا غبخار نبی دکھاؤں ایسا اللہ اللہ نبی بتاؤں جو اپنوں میں بیٹھ کر اپنے غم بھول جاتا ہے دوسروں کے غموں کو سن کے رونے لگ جاتا ہے ایسا نبی جس نے اپنے دربار میں کوئی آ کر ہاتھ پھیلائے کسی کو نائنہ کی رحمت والے نبی جس کی رحمت کا بتایا جا رہا تھا یہ تو رحمت والی اتنی بڑی چادر لے کے آیا ہر ایک دکھ دے دل کا سہارا بن گیا اور ساری دکھ انسانیت کے دکھوں کو ساتھ لے کے روزانور میں چلا گیا فتح مکہ ہوا نبی کا صحابی حضرت ساد رہا نہ گیا تلوار کی دستی پکڑی مکہ کے کافروں کے دروازوں پہ جا کے پیٹنا شروع کر دی نکلو بار بڑی ہو گئی تم نے بڑے ظلم کر لیے بڑے دکھ دے دیے بڑی تکلیفیں دے دی بڑی ہو گئی نکلو بار آج انشاءاللہ اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا ایک کافتہ ہوا حضور کے پاس گیا کملی والا تو تو نام لے لے کے ہدایت کے لیے رو رہا ہے تیرا ساتھ لوگوں کے دروازوں پہ کھڑاو کر تلوار کی دھار دکھا رہا ہے آپ نے بلائیا اے ساتھ تجھے کس نے کا میری بغیر اجازت کے جا کے دروازے بجائے ٹھیک ہے اللہ کے نبی ضرور تو میرا صحابی ضرور ہے لیکن میں تجھے کسی کے ڈرانے کی اجازت نہیں دیتا کسی کو ڈرانے کی اجازت نہیں دیتا جس جس دروازے پر جا کر تلوار دکھا کے دروازہ بجا کے آیا اسی دروازے پر جا کے بتا دے محمد زحمت بلکہ نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا جمعہ کی نماز کا خطبہ ارساعت فرما رہے اچانا خطبہ ارساعت فرماتے خموش ہو گئے نبوت والی زمان سے دوسرا اعلان نکلا آپ نے فرما ہے میری مجلس میں سواج میں اٹھ کے چلا جائے میرے پیچھے اسے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں جو اپنے رشتے دار سے نراز ہو کے بیٹھا ہو یا تو بھائی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے کہتا ہے میری اچھے ہوندی کوئی نہیں کافر کا بچہ پہلی سپس کھڑا ہے یہ کافر کا بچہ کس کو کہہ رہا ہے اپنے بڑے سگے بھائی کو کہہ رہا ہے مجھے امالداری سے بتاؤ رحم کہاں سے آئے گا فضل کہاں سے آئے گا کرم کہاں سے آئے گا مولی صاحب دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے قبول کوئی نہیں ہوتی وہ دل کے اندر نفرتوں کے پہاڑ کو ڈھا دے رب کا باقی قسم ہے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہوگا رحمت برسانا مالک کائنات کا کام ہے دوسرے خطیب کی آمت پہلے خطیب کی جامت ان کا بھی کسور کوئی نہیں آرہا ان کے بھی بال بچے ہیں مچارے دھروں سے نکلے ہوئے ہیں بس اپنی بات کو سمیٹا ہوں اٹھ کے چلا جائے یا مولی صاحب کی جررت نہیں ہے یوں کہہ دے آپ اسے صلاح کر لو مسیح تیرے رہے نہیں رہنا مولی صاحب نمازہ پڑھا ساڑے کر دے مابلے جنا بول اوکے سانو کی دفع ہو کوئی نہ اٹھا فرمایا میں نے اعلان کیا میری مجلس میں سے اٹھ کے چلا جائے تیرے میرے جیسا ہوتا بک بکل پیٹ کے بیٹھ جاتا انہوں کے نظر آ رہے ہیں ایک کون ایسے صحابی اٹھے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہاں پر ہیں کملی والے کوئی کن جائے سرما ہے کوئی نہیں کس سے نراز ہے کم آسی سے کا نکل جاؤ جب تک منع کے نہیں لائے گا میرے صاحب نے آکے کھڑونے کی اجازت نہیں ہے تیرے میرے جیسا ہوتا ہوتی سے نمازہ تھے ٹھیک کا چکی ہے رشتہ داریوں تھا تھوڑی چکی ہے جی ادھر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اپنی آسی کے گھر چلے گئے اور جا کے دروازہ بجائے ماں سی ماں سی ماں سی ماں نہیں ماں جیسی یا تو کوئی ماں سے نراز ہو در گھر چھوڑ کے جاتا ہے ماں کہتی میری منجین وہ ہاتھ نہ لائی مران تو بات کہتا میں کڑا آن لگا فکر بے فکری ہو کے مر رحمت آئے گی کوئی کو نہ تو گھر کا ایسا چھوڑ دو کوئی کھڑکی تو ایسی خالی چھوڑ دو جہاں سے رحمت دروازے پر آئے جگہ جگہ بانے کفر کی حرام پنے کی حرام غزا کی اللہ کی نافرمانی کی جگہ جگہ کیل ٹھوک رحمت کے دروازے بد کر دیئے میں نے تو نہیں سنا شاید آپ نے سنا ہو ان دنوں میں کوئی کلمہ پڑھتے مر گیا ہو حاجی کلمہ پڑھتے نہیں مر رہا نمازی کلمہ پڑھتے نہیں مر رہا الحاج صاحب اٹھائیس اٹھائیس عمرے کرنے والا کلمہ پڑھتے نہیں مر رہا اللہ نے انشاءاللہ اس کا ایمان بچایا ہوگا کیا پتا اس نے دل میں کلمہ پڑھ لیا ہو لیکن میرے عزیزو کلمہ زبان پہ اس لیے نہیں آ رہا کہ دل کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات کو توڑنے کے پہاڑ لے کے جا رہا ہے خال اللہ مجھے معاف کر دے نہیں کروں گی میں خود نہیں آیا مجھے اس نے بھیجا جس کو دن میں سینک و گالیاں دیتی ہے یہ سننا تھا آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ گئے واقعی میرے بھان جو اس نے بھیجا کہا جلدی سے دو پٹا لیا سر پہ تیار ہوئی اور معاف کرنے کو کہا ساتھ جانے کو نہیں کہا کہ لگی ایسے ہی معاف کر دوں پہلے مجھے معافی دلوا پھر میں تجھے معاف کروں گی وہ تو جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کہ مجھے اس کی بیٹی فاطمہ کے گھر بٹھا دے جب جمعہ سے فارغ ہو جائے تو یہاں لے آنا رحمت والے نبی فارغ جمعہ سے ہوئے نماز پڑھا کے ہاں اللہ اکبر خالہ راضی ہو گئی کہ جی نہیں وہ تو آپ کو آپ کی بیٹی کے گھر بلا رہی ہے رحمت والے نبی حجرہ فاطمہ میں داخل ہوئے خالہ نے سیدہ کے دوپٹے کا کونہ پکڑا حضور کے آگے ہو کے رو کے کہنے لگی محمد تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ انکار نہ کرنا میں جفائے کرتی رہی تو وفائے کرتا رہا آج حسن اخلاق کا عالی درجہ دکھا کے معاف کر دے نبوت کی نگاہ میں آنسو آگے آپ نے کوئی گلہ نہ کیا تو نے یہاں کچھرہ ڈالا تو نے اس جگہ گالی دی اس جگہ میری بڑائی کی آنکھیں آنکھیں بھیگنے لگی آنکھیں بند فرمائی نبوت والی زبان سے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا اتنا تو بتا دے کونسی چیز تجھے یہاں گھیر کے لے کے آئی حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی کہنے لگی محمد تیرا خلاق اتنا عالی تیرا اسلام کتنا عالی ہوگا نماز روزہ حد زکاة اپنی جگہ میں بارڈر پر جا کے نماز پڑھوں میں بارڈر پر جا کے روزہ رکھوں میں کفریستان میں جا کے جہاد کروں یا زکاة دوں کونسی چیز سے میں لوگوں کو متاثر کر سکتا ہوں خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَوْكُمْ تَفَضَّلْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَلْفَغُوْ مِنْحَوْلِكُ میرا نبی ہم تجھے ماذا اللہ ماذا اللہ حضور کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے میرا نبی ہم تجھے بلکل خموشتہ در بکل میں بٹھا دیتے یعنی چپ شاولہ دیتے کسی کو مو نہ لگاتا کسی کے دردوں کا مدعوہ نہ بلتا کسی دکھی آرے کو سینے سے نہ لگاتا مجھے اللہ کہتا عزت کی قسم ہے سلیمان فارسی تیرے دربار میں پٹتا ہوا نہ آتا بلال چمڑا نہ اڑڑواتا سمیہ شربگاہ پہ برچیاں نہ کھاتی زنیرہ اپنی آنکھیں نہ کھلکلواتی سیدو شہدہ گیارہ ٹکڑے نہ ہوتا پیغمبر یہ تیرے سارے اخلاق کا ہی تو نیتیجہ تھا خود نہ چھے جو رہا پر اوروں کے حادی بل گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا آج میرے عزیز و معصرے کے اندر دنیا بنانے کا دنیا چمکانے کا کام ہو رہے اس کام کو آباز کرنے کے لیے اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اس پیغام کے لیے اپنا مال جان لگانے کے لیے یہ پیغام تجھے میرے عزیز و حکومت پاکستان نے نہیں دیا یہ پیغام یہ امانت آمنہ کے لال نے توفہ دیا فرمایاں لوگوں جب یہ پیغام تمہاری جولی میں آ جائے پھر تمہیں گھر نہیں بیٹھنا تم نے چل رب مرتے دم تک یہ کام نکنی بانا ہے اور کرتے کرتے اسی کام کو مرنا ہے یہ کام کیا ہے نیکی کا حکم کرنا برائی سے بچانا فرمایاں لوگوں جب یہ کام کرو گے اللہ عزاز دے گا دنیا تمہیں گول میڈل دے گی دنیا سلور میڈل دے گی یہاں پوزیشنیں ملیں گی اول دو ہم سوئے کہ اعلان ہوں گے یہاں تمہیں عوضہ دیا جائے گا اللہ اکبر یہاں تمہاری بات کی تائید حکومت والے کریں گے یہاں بات کی تائید تمہارے دنیا والے کریں گے جب اس کام کی ذمہ داری سوال لوگے میں عرش والا تمہاری بات کی تمہارے کام کی تائید کروں گا میں اللہ قرآن میں اعلان کروں گا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّلْ دَهَا إِلَى اللَّهِ فَحَمِلَ سَحَالِحَا اوہ لوگوں اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو میری طرف بلائے اللہ کی طرف بلائے نیک کام کرتا رہے اللہ اکبر یوں نہ کہے میں دنیا والا نہیں یوں نہ کہے میں عہدے والا نہیں بلکہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اپنی زبان سے کہہ دے میں بھی اللہ کا فرما بردار بن گیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اوہ لوگوں جو جتنی فرما برداری لے کے آئے گا میرے دربار کے اندر مجھے عمری عزت کی قسم اتنا ہی ہونچا مطبع پائے گا آج میرے عزیزوں مولا صفیت بال صاف کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اوہ لوگوں یا یہ نہیں تھا یا یہ نہیں تھا مولانا ابھی تو یا کچھ بھی نہیں جو اللہ بنائے گا خدا پانک کی قسم ہے دنیا والا کوئی مکان بنائے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو تو رحمت والے نبی کا گلشن سجا رہے تو تو محمدی باغ بنا رہے اللہ تیرے ہاتھ کیوں نہ پکڑے گا وہ میرے عزیزوں دائے بائے والوں وہ ربی جہداد کے مالکوں جب تمہارا ارادہ ہو اپنی گھر کے اندر اپنی بہنی میں اپنی فصل میں اپنے کھیت میں گھر بنانے کا تو دو باغ بناو ایک جنتی باغ بناو ایک محمدی باغ بناو جنتی باغ میں نماز پڑھی جاتی ہے جنتی باغ میں سجدہ کیا جاتا ہے اور محمدی باغ کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جنتی باغ میں جو آئے گا وہ اللہ کا مہمان بل جائے گا محمدی باغ میں جو آئے گا وہ آمنہ کلال کا مہمان بل جائے گا یہ آج میرے عزیزوں مولانا کھڑا ہوا اللہ کی قسم اگر یہ اپنی ذات کے لئے کھڑا ہوا تو ایک رپیہ نہ دو یہ قرآن کے اللہ اکبر محافظوں کے لئے قرآن کے تعلیم علموں کے لئے جولی پھیلا کے کھڑا ہے اب دیکھنا تمہاری طاقت تمہارا ذر تمہارا پیار اور میرے عزیزوں دینے سے پہلے اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے توبہ کر لو تین مرگبہ میں نے ساتھ مل کے کو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ فرمایا جو بندہ تین مرگبہ زمیل پر معافی مانتا ہے اللہ جللہ سانو عرش بری پہ اسے فرشتوں کو گواہ بنا کے معاف فرما دیتا ہے جب کوئی خوشی ملتی ہے انسان کہتا ہے جب دو سو روپے کی شیر نہیں لاکے باندے اللہ نے مجھے خوشی دکھائی جب ہم نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا اس خوشی کے موقع پر کیا کریں قرآن کی خدمت کریں قرآن والوں کی خدمت کریں ان کی روٹی کپڑے کا انتظام کرنے میں معامین بن جائے جیسے مولانا نے کہا ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی جگہ اٹھارہ ہزار دیا ایک لاکھ سات ہزار باقی ہے اوہ لوگو ابھی امریکہ والوں نے نہیں دینا انڈیا والوں نے نہیں دینا گائے کا پشاہ پینے والوں نے نہیں دینا اللہ ہمارے سے ہی لے گا کیونکہ ہمیں اللہ نے دیا اللہ لے سکتا ہے خدا پاک کی قسم اسے دینے میں دل کو کھینچو گے جو دیا وہ بھی لے لے گا جو اس کی راہ میں قربان کر دو گے جو تم دو گے بڑھا چڑھا کے دے دے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے اِنَّمَا يُوَفَّ صَابِرُونَا عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ اوہ میرے بندے گن گن کے تیرا کام ہے دینا تیرا کام ہے اور جھولیاں بھر بھر کر لٹا دینا میں مالکِ خالی کے کائنات کا کام ہے دو گے بھئی مداری سے دینیا کے لیے کماد کا اُشر دو گے بھائی بھائی پورا تعمل کرو گے اس مدرے سے کے ساتھ اب کوئی ساتھی لکھتا ہے آپ لوگ اپنے ارادے لکھوا یہ پانچ سات منٹ کے اندر انشاءاللہ دو ہزار اُشر تین ہزار اُشر پانچ ہزار اُشر زکاة میں سے خیرات میں سے صدقات میں سے جامعہ حسنین کریمین کے لیے کون ہے اللہ عمر میں برکت اتا فرمائے مہمانوں کو زیادہ انتظار نہیں کرانا صرف پانچ منٹ کے اندر اظہار فرما دیجئے اللہ بہت برکت اتا فرمائے عزتوں میں اللہ جوانیوں میں برکت دے ہمت کر کے لکھوا بسم اللہ جی غلام یاسیر ایک ہزار عبدالغفور ایک ہزار محمد اجاز پانچ سو محمد مٹھا ایک ہزار دو ہزار ایک دو ہزار محمد اسلام پانچ سو غلام فرید دو ہزار لکوا بھائی محمد اسلام ایک ہزار ایک ہزار اللہ قبول کرے ہمت کرو بھائی محمد واری سے ایک ہزار لکھوا بھائی لکھوا اللہ برکت اتا فرمائے جلدے دی کھڑے ہوکے لکھوا بھائی دوسرے خطیب کو دوسرے مہمان کو یہاں نے کم موقع دیا جائے ماشاءاللہ ہمت کیجئے بھائی یاری لائٹ والا ادھر کو کر لے تاکہ ہم لوگوں کے چہرے دیکھ لیں سادہ تے سارے ہم دیکھ لیا بھائی سادہ تے اندروں بنیان نمی لوگوں نے دیکھ لیا تریمہ مہن چاند ایک امدور ہوگی مولا موسیقی مولا موسیقی مولا موسیقی